بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سوالات کے حل کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا آج کا سوال ہے قرآن پاک میں حضرت زلقرنین کا ذکر کس صورت میں آیا ہے درست جواب صورت القاف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الامم قرار دینے کی اصل وجہ کیا ہے درست جواب اعتدال صاحب و سر لقب ہے درست جواب حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اگلا سوال مسجد اقیب واقع ہے درست جواب مینہ میں غصیر الملائک کا لقب ہے درست جواب حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ عود میں شہید ہوئے آپ نے اسی رات شادی کی دی حصل بھی نہیں کر سکے جہاد کی آواز پر لبے کہتے ہوئے چلے گئے اور غزوہ عود میں شہید ہوئے آپ کی بیوی سے بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تا عبداللہ واقعہ حرہ جب ہوا تو اہل مدینہ نے عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزید کی بیعت کو فس کر دیا تھا ہجرت مدینہ میں راستہ بتانے کیلئے مقررت حضرت عبداللہ بن عرق مؤرک فقی فلسفی سیاستدان عبدالرحمان بن خلدوم براست کا قانون نازل ہوا درست جواب تین ہجری شراب چار ہجری میں اور حد قضف زنا یہ پانچ ہجری میں غضب موتا کے آخری سپہ سلارت درست جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اگلا سوال امام دار الحجرت لقب ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اگلا سوال قرآن پاک میں اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا درست جواب چار بار چار مختلف صورتوں میں آیا ہے اور مدنی صورتوں میں ہی آیا ہے کسی مکی صورت میں نہیں آیا اگلا سوال خطیب الانبیاء لقب ہے درست جواب حضرت شعیب علیہ السلام اگلا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا نگران مقرر کیا حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو اگلا سوال زکاة کے مؤثر نظام سے خاتمہ ہو سکتا ہے طبقاتی نظام کا اگلا سوال قرآنی آیت میں نام آیا ہے حضرت زید کا صورت احضاب آیت نمبر سین تیس میں اگلا سوال مسجد زو قبلتائن واقع ہے درست جواب مدینہ میں اگلا سوال کس نے قرآن کو اللہ کی مخلوق کا درست جواب محتضلہ جن کے پانچ اصول مشہور ہیں واصل بن عطا ان کا بانی ہے قرآن پاک کی کے صورت میں بسم اللہ دو بار بسم اللہ کا ذکر آیا ہے درست جواب صورت النمبر اگلا سوال حد قضف کے کتنے کوڑے ہیں درست جواب اسی شراب کے بھی اسی کوڑے ہیں اور زنا کے سو کوڑے ہیں اگلا سوال عدی بن حاتم طعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا درست جواب نو حجری تو یہ تھے آج کے بیس سوالات امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات آپ ان کو سنیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ کال حاضر ہوں گے اور سوالات کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ